کے نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں سائمہ اکبار سہران کے درمیان کافی دنوں سے ویانہ میں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے تاہم ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی امریکی صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی سن 2015 کے محایدے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششوں کو ترک کرنے کا وقت نہیں آیا ہے روس یورپی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے روس کو یوکرائن پر حملہ کرنے سے خبردار کیا ہے برطانوی وزیر خاجہ لسٹروس نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی نیا حملہ ہوا تو روس کو سنگی نتائٹ کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکن نے یورپی ممالک کے ہنگامی دوروں کے دوران فرانس، برطانیہ، جرمنی اور یوکرائن کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس یورپی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے روس نے یوکرائن کی سرحدوں پر ہزاروں فوجی اور بھاری اسلہ تائنات کر رکھا ہے اور خدشہ ہے کہ وہ یوکرائن پر ایک نیا حملہ کر سکتا ہے تاہاں ماسکوں نے ان الزامات کو مسترد کر رکھا ہے یوکرائن اور روس دونوں ہی ترکی کی سالسی پر متفق یوکرائن اور روس دونوں متفق ہیں کہ ترکی ان دونوں ممالک کے مابین کشیدگی کو کم کرنے میں سالس کا کردار نبھا سکتا ہے ترک سفارتی ذرائع کے مطابق ترکی نے نومبر میں یہ تجویز دی تھی جس پر دونوں ممالک متفق ہیں ترکی اس تناظر میں مذاکراتی عمل شروع کر رہا ہے لیکن روس نے کہا ہے کہ یہ مرحلہ ابھی ابتدائی سطح پر ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ وہ فروری میں یوکرائن جائیں گے یورپی یونین افغانستان میں سفارتی عملہ تائنات کرے گا یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ قابل میں اپنے سفارتی عملے کو تائنات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ امدادی کاموں میں مدد مل سکے خارجہ امور کی ترجمان کے ایک میان میں البتہ اس امر کو واضح کر دیا گیا ہے کہ افغانستان میں یورپی سفارتکاروں کی موجودگی طالبان کے اقتدار کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے گزشتہ برس اگست میں طالبان کی طرف سے اس وستی ایشیای ملک کا انتظام سنبھالنے کے بعد عالمی طاقتوں کی طرف سے امداد رکھ جانے کی وجہ سے اس ملک میں انسانی بہران شدید ہو چکا ہے جزیرہ نمہ ارب میں القاعدہ کا ایک اہم کمانڈر ہلاک خفیہ مانیٹرنگ گروپ سائٹ کا کہنا ہے کہ یمن میں ایک امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں جزیرہ نمہ ارب میں القاعدہ کا ایک اہم کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے جنگجو گروہوں کی سرگرمی پر نگاہ رکھنے والے اس عالمی ادارے کی سربراہ ریٹا کارٹس کے بقول البرتہ جنگجوہوں نے سالے بن سلیم بن عبید کی ہلاکت کی تاریخ اور وقت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے یہ جنگجوہ القاعدہ کے سابق رہنما اسامہ بن لادن کا ایک قربی ساتھی بھی تھا ہوسی باغیوں کے متعدد حملے ناکام بنا دیئے متحدہ ارب امارات یمن میں فال ہوسی باغیوں نے متحدہ ارب امارات پر نئے حملوں میں کروز اور بلیسٹک میزائلوں کا استعمال بھی کیا ہے اس خلیجی ملک کے اقوام متحدہ میں سفیر نے مزید کہا ہے کہ ایران نواز باغیوں نے ٹرون حملے بھی کیے ہیں بتایا گیا ہے کہ کچھ حملوں کو ناکام بھی بنا دیا گیا ہوسی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہیں متحدہ ارب امارات اس سعودی عسکری اتحاد کا حصہ ہے جو جیمن میں ان باغیوں کے خلاف سن دو ہزار پندرہ سے کاروائی کر رہا ہے ادھر امریکی انتظامیاں ہوسی باغی تحریک کو ایک مرتبہ پھر دہشتگرد گروہوں کی فیرست میں شامل کرنے پر غور کر رہی ہے شام الحسکہ جیل پر اسلامی اسٹریٹ کے جنگجوں کا حملہ شامی کردوں نے دائش کا ایک حملہ ناکام بنا دیا ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شدت پسند اسلامی اسٹریٹ گروپ کے جنگجوں نے اپنے گروپ سے وبستہ جہادیوں کو رہا کرانے کے مقصد سے کرد فورسز کے زیر انتظام جیل الحسکہ پر حملہ کیا تھا برطانیہ میں قائم شامی مبصر گروپ سیرین ابزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے کئی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہوگے لیکن ایس ڈی ایف نے اپنے بیان میں قیدیوں کے فرار ہونے کا ذکر تک نہیں کیا بعض غیر مصدقہ اطلاحات کے مطابق ایس ڈی ایف کے زیرے کنٹرول جیلوں میں بغاوت بھی ہوئی جس میں بعض قیدی خلاق ہو گئے جو بائیڈن کی عوامی مقبولیت کم ترین سطح پر امریکی صدر جو بائیڈن کی عوامی مقبولیت کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے انیس اور بیس جنوری کو کرائے گئی ایک نئے سروے کے مطابق باون فیصد رائے دہندگان نے کوویڈ انیس اور اقتصادی ترقی پر امریکی صدر کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے جو بائیڈن نے بودھ کے دن ہی اطراف کیا تھا کہ ان کو اقتدار کے پہلے برس عالمی وبا اور افرات زر پر قابو پانے میں مشکلات درپیش رہیں لیکن وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹی ٹونٹی عالمی کپ کے ڈراز پاکستان اور بھارت ایک گروپ میں ٹی ٹونٹی عالمی کپ سن دو ہزار پائیس کے ٹورنمنٹ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں تیس اکتوبر کو گروپ میچ میں مدے مقابل آئیں گی اس عالمی کپ کے ڈراز کا اعلان چومے کو کیا گیا جس کے مطابق روان سال اکتوبر اور نومبر میں منعقد ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ماں بین اولین مقابلہ ہوگا پاکستان کے ٹیم گروپ ٹو میں آئی ہے جس میں بھارت جنوبی افریقہ اور سری لنکا جیسی مضبوط ٹیمیں بھی موجود ہیں مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے www.knews.tv